اور اس وقت وی گارڈ کے جو ہیں وہ تیمائی نتیجے آ رہے ہیں اور کوارٹر ون کے نتیجے اس وقت ترپن کروڑ سے منافع بڑھ کر چو سٹھ کروڑ پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ ابیٹا ماجین کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ آئے گی اگر ہم بات کریں تو ایک ہزار اٹھارہ کروڑ سے بڑھ کر بارہ سو پندرہ کروڑ ایہر آن ایہر بیسیس پر وی گارڈ کی آئے اور سٹاک پر بھی اس کا اثر صاف طور پر نظر آتا ہوا پر وی گارڈ انڈسٹریز میں تیزی نظر آتی ہوئی ماجین آٹھ دیشنال ایک پرسنٹ سے بڑھ کر آٹھ دیشنال چھ پرسنٹ پر اور آئے جیسے ہم نے بتایا آپ کو ایک ہزار اٹھارہ کروڑ سے بڑھ کر بارہ سو پندرہ کروڑ پر سٹاک پر اس کا ایکشن صاف طور پر نظر آتا ہوا چلیے کرن جی وی گارڈ پر کوئی خاص نظریہ جو نتیجے ہیں ان کا اثر صاف طور پر سٹاک پر اس وقت نظر آتا ہوا ملک بک 6 فیزدی کے قریب اس وقت سٹاک میں تیزی زوردست تیزی اس وقت سو وی گارڈ کے اگر ہم بات کر رہے تو کافی اچھا چارٹ سیٹ اپ ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے کہ مارکیٹ میں تھوڑا قوشیس ہے لیکن کھینہ کہ ہی وی گارڈ میں جو کنسولیٹیشن ہو رہا تھا اس کنسولیٹیشن میں سے آج آفتر اس نیوز ہم دیکھ رہے کہ ایک بڑک آؤٹ پین آؤٹ ہو رہا ہے کھینہ کہیں 290 کا ایک سٹیپ رزیسٹنس تھا آل ٹائم ہی کے آس پاس کا بڑک آؤٹ ہے اگر آپ بیگلی چارٹ دیکھو تو بیگلی چارٹ پہ بھی ایک اچھا چارٹ پہ بھی بھی جا سکتے ہیں وہ بریک آؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہم ہے so definitely جب تک ہے سٹاک پرائز 300 کے اوپا ہے 295 کے اوپا ہے لام کرنا چاہیے کرن مارکیٹ پرائز سے بھی آپ لام کر سکتے ہو ایک جو سٹاک لوز ہمیں مینٹین کرنا ہے وہ 289 کا سٹاک لوز مینٹین کرنا ہے اور جس طرح کی چارٹ پیٹن ہے وہ اس وقت نتیجوں کا دور جاری ہے اور وی گارڈ کے علاوہ اس وقت سفاری انڈسٹریز کے بھی دمائی کے نتیجے آ رہے ہیں کورٹر ون کے نتیجے یہاں پر آتے ہوئے آئے جو ہے وہ 293 کروڑ سے بڑھ کر 426 کروڑ کے اوپر جا چکی ہے اور جو منافع ہے اس کے بھی نمبرز اویٹڈ ہیں منافع 26 کروڑ سے بڑھ کر اس وقت بڑھ کر چاس کروڑ کے اوپر تو 293 کروڑ سے بڑھ کر آئے چاس سو چھبیس کروڑ سے اوپر اس وقت آتے ہوئی سفاری انڈسٹریز پر اس پر بھی ہم ایک نظریہ لیں گے مارجن کے نمبرز بھی اویٹڈ ہیں جو منافع ہے وہ 26 ساڑھے چھبیس کروڑ سے بڑھ کر لگ بگ پچاس کروڑ کے قریب نتیجے فیلحال بہتر نظر آتے ہوئے اور ایک بار اس پہ بھی ہم ایک رائے لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت نیلیش جی بھی جڑے ہیں نیلیش جی ہاں سینٹرم بروکنگ کے نیلیش جین بھی ہمارے ساتھ اس وقت بنے ہوئے ہیں نیلیش جی سواگت ہے آپ کا بتائیں سفاری انڈسٹریز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اچھی خاصی تیزی نظر آ رہی ہے ریزلٹس کے آنے کے بعد بلکل دیکھیں اپنے کیا ہے یہ پٹیکلر کاؤنٹر اور آج ایک فریش بریک آؤٹ کی چلتے ہیں all time high levels پر کاؤنٹر ٹیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شکچر کافی پوزیٹیو ہے اور بھی اپری سطر اوپر levels ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں 3400 سے 3500 تک کی اپسٹر ابھی بھی یہاں پر اوپن ہے لیکن جیس آپ سے اس سبتہ میں more than 10% کا اچھال ہم آلڑی ویٹنیش کر چکے ہیں یہاں پہ کوئی فریش خریداری کی صلاح فیلال نہیں ہوگی کوئی بھی اگر گراؤٹ ملتی ہے ٹو وز 3100 ٹو 3,000 وہ ایک اچھا لیبل ہوگا یہاں پہ فریش انٹی کرنے کے لیے stop loss 2900 کے نیچے کارتنا ہوگا گراؤٹ پہ خریداری کرنے کی صلاح ہوگی 3500 سے لیکھے 3600 تک کی اپسٹر یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے سفاری انڈسٹریز کو لے کر یہ view لیکن نتیجے کے بعد آپ دیکھ سکتے کس طرح سے یہاں پر تیجی بنی ہے قریب قریب 8% اب اوپر ہے لیکن چلیے اب وقت ہو گیا ہے options کے champion